پاکستان میں ٹی وی میڈیا پر امران خان کا نام لینے تصویر دکھانے تک پر پابندی ہے سوشل میڈیا پر بھی کریک ٹاؤن کرنے کا پلان پی ڈی ایم کی فستائی حکومت کی جانب سے تیار کیا کیا امران خان کے گھر کے اردگیر سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ آخر آپ لوگوں کے دلوں سے امران خان کو کیسے نکال سکتے ہیں اس کی ایک بڑی عام سادہ اور واضح مثال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت امریکہ کے علاقے سیٹل کی ایک تصویر گردش کر رہی ہے آپ اس تصویر کو دیکھئے تو اس میں واضح طور پر امران خان کی تصویر موجود ہے جس میں صرف ایک چیز لکھی ہے کہ سٹینڈ فور در رول آف لاؤ ان پاکستان اور پاکستان میں کی جانے والی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کیا جائے اس فستائی پی ڈی ایم کی حکومت سے کوئی یہ پوچھے کہ ان تصویر کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا امریکہ میں کیا آپ سوشل میڈیا بند کر دیں گے کیا آپ وہاں ٹرک کے پیچھے امران خان کی تصویر لگانے پر ان ٹرکوں کا چلان کر دیں گے یا پھر انہیں روڈ پر چلنے سے بین کر دیں گے امریکہ میں موجود پاکستانیوں نے امران خان سے ایک بار پھر اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا تو اس پر ڈاکٹر مویز پیر زیادہ بھی خاموش نہ رہ سکے انہوں نے لکھا کہ یہ تصویر بہت پاورفل نظر آتی ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سیٹل امریکہ میں نظر آنے والی یہ تصویر دراصل یہاں کے محول اور یہاں کی سوچ کا اظہار کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں یہاں پر موجود پاکستانی مسلسل اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو اس آواز کو یقینی طور پر مغربی حکام اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی سنتی ہے جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر مویز پیر زیادہ کی جانب سے تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ پورے سیٹل کے اندر ٹرکس کے اوپر خاص طور پر ایسی تصویر موجود ہیں اور یہ ایڈز لگوائے گئے ہیں جو کہ پاکستانی ڈائیسپورا جو امریکہ میں موجود ہے وہ امران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں